اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ونعمتہ ومقفراتہ وجنت الحلالہ ودوزت الحرامہ رو اسلامیک انفو کی طرف سے میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ لوگوں نے بعض اوقات ایسی والچاکنگ یا بعض اوقات ایسی تصویریں ایسی ویڈیوز دیکھی ہوں گی محبوب آپ کے قدموں میں نراز بیوی کو فوراں راضی کریں من پسند شادی کریں نراز شوہر کو فوری راضی کریں اور بہت سارے لوگ اپنی پریشانیوں کے علاج کے لیے یا کسی کو اپنی محبت میں ڈالنے کے لیے ان کے پاس چلے جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بے شک دم تاویزات اور ہاوند کے دل میں محبت ڈالنے والی چیز شرک ہے اور اس میں دم سے مراد وہ الفاظات ہیں جس میں شرک موجود ہو ابن عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں کہ عربوں نے جادو کو سہر کا لفظ اس لیے دیا کیونکہ یہ انسان کو اس کی اصلیت سے ہٹا دیتا ہے اور جادو فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب الفاظات ہیں اور الفاظات اثر رکھتے ہیں اگر میں آپ کو اچھے اور خوبصورت الفاظات سے بلاؤں گا تو آپ خوش ہوں گے اگر میں آپ کو بورے اور ہتناک الفاظات سے بلاؤں گا تو آپ ناراض ہوں گے سہر محبت یعنی کہ وہ جادو جو کسی کے دل میں آپ کی محبت پیدا کر لے اس کی کچھ علامات ہیں جیسے حد سے زیادہ محبت کسرت جمع کی شدید ہوائش کسی کے بغیر بے سبری کا مظاہرہ کرنا کسی کو دیکھنے کے لیے شدید اشتیاق رکھنا کسی کی اندھی فرمداری میں لگ جانا اور یہ اچانک سے سب کچھ شروع ہونا اس سے پہلے آپ میں اور اس میں ایسی کوئی بات نہ ہو سہر محبت زیادہ تر دو طرح کے لوگ کرواتے ہیں اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں اور وہ آپ کو پسند نہیں کرتا تو آپ سہر محبت کی مدد لیتے ہیں یا اگر شوہر اور بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے چل رہے ہوں تو بیوی سہر محبت سے شوہر کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے جادوگر کے پاس جو بھی شخص سہر محبت کے لیے جاتا ہے تو جادوگر سب سے پہلے اس شخص کا کپڑا منگواتا ہے جس پہ جادو کرنا ہو اور حسوسی طور پر ایسا کپڑا جس سے اس شخص کے پسینے کی بو آ رہی ہو پھر اس میں سے کچھ دھاگے نکال کر ان پہ دم کرتا ہے اور گیرہ باند دیتا ہے اس کے بعد جو شخص وہاں پہ جادو کروانے کے لیے آیا ہوتا ہے وہ دھاگہ اس کو دے دیتا ہے اور ایک غیر عباد علاقے میں اس کو پھنکوا دیتا ہے زیادہ تر یہ علاقہ جنات کا بتایا ہوا ہوتا ہے اس کے بعد جادوگر ایک اندھیرے کمرے میں بینٹ جاتا ہے اور آگ جلا لیتا ہے اور اس آگ کے اوپر خوشبودار دھونی رکھ دیتا ہے اور اپنے شرکیہ تعویزات اور منتر پڑھنا شروع کرتا ہے اور جنات کو حکم جاری کرنا شروع کر دیتا ہے کہ فلان جگہ پہ یہ دھاگہ پڑا ہے اس شخص کے دل میں اس شخص کے لیے اپنے محبت پیدا کرنی ہے پھر جادوگر اس شخص کو جو جادو کروانے کے لیے آیا ہوتا ہے یا آئی ہوتی ہے اس کو کسی کھانے کی چیز پہ کچھ دم کر کے دیتا ہے جو اس شخص کو کھلانا ہوتا ہے وہ کچھ بھی کھانے کی چیز میں ہو سکتا ہے چینی سے لے کے مٹھائی سے لے کے کسی بھی کھانے کی چیز میں ہو سکتا ہے وہ چیز بے شک پورے گھر والے کھا لیں لیکن اثر صرف اس ایک شخص پہ ہوگا جس کا دھاگہ اس نے منگوایا ہوگا بعض اوقات سہر محبت کے اثرات پلٹ بھی جاتے ہیں بعض اوقات وہ شخص جس پہ جادو کیا ہو وہ بہت زیادہ بیمار پڑ جاتا ہے بعض اوقات وہ جادو الٹا پڑ جاتا ہے یعنی محبت کے جگہ نفرت ہو جاتی ہے یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جس شخص کے اوپر جادو کیا جاتا ہے وہ شخص مر جاتا ہے اور اگلے کے پاس پشتانے کے علاوہ کچھ نہیں رہتا سہر محبت کے علاج کے لیے آپ ایک پانے کا گلاس لیں اور اس پہ سورہ یونس کی آیت نمبر 81 تا 82 سورہ العراف کی آیت نمبر 117 تا 12 سورہ تاہا کی آیت نمبر 69 آیت القرصی مکمل سورہ بکرا کی آخری دو آیات سورہ فلق سورہ ناس ان تمام آیات اور ان تمام صورتوں کو اس پانی پہ پڑ کے دم کر دیں پھر وہ پانی مریض کو پینے کے لیے دے دیں اس کے بعد اس کو سرخ یا سیاہ رنگ کی الٹی آ جائے گی یا اس کے میدے میں درد ہونا شروع ہو جائے گا تو آپ سمجھیں کہ آپ کا جادو مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے یہ عمل سات دن تک ضرور کرنا ہے اور یاد رکھیں جب یہ آپ عمل کر رہے ہو تو اس عمل کے بارے میں آپ نے کسی کو نہیں بتانا کیونکہ جس شخص نے آپ پہ سہر محبت کیا یا کروایا ہوگا وہ آپ پہ دوبارہ وہ جادو کروا سکتا ہے اور وہ تمام لوگ جو سہر محبت کا سہارا لے کے ایک آرزی محبت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ یاد رکھیں جادو کرنا جادو کروانا جادو سیکھنا جادو سکھانا شرک ہے اور شرک کفر ہے اور کافر کا ٹکانا جہنم ہے اللہ باق سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ حسوسی رحم فرمائے اور ان کو ازادی کی نعمت عطا فرمائے آمین اللہ حافظ یا رسول اللہ انظرها لنا یا حبیب اللہ اسم قالنا انہی فی بحر غم من مغرب حزید سہل لنا اشقالنا اے مالک و ملاء کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے انگردے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ مالک اپنا رحم اور اپنا کرم مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرمائے اے اللہ اس حال کے اندر جبکہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں اس قدر ان پر مسائب اور علام ہیں اے مالک اپنا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرمائے اے مالک جو ان پر مسائب اور علام بارش کی طرح برس رہے ہیں اے مالک تو اپنا حاس فضل اور اپنا کرم فرما ان کی اس آزمائش کو اس امتحان کے اندر ان کو کامیار فرما ان کی اس آزمائش کو دور فرما اے مالک امولا اپنا کرم فرما ان کو ازاد کی نیمن سے مالا مال فرما اے مالک ہم گنگار سے اکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کے حمدی ہیں تو جہ تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تم سے دعا مانگتے ہیں اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نیمن سے مالا مال فرما اے مالک ملک پاکستان کو اشتقام عطا فرما ملک پاکستان کی سہادوں کی خیر فرما ملک پاکستان کی سہادوں پر پیرا دینے والے نوجوانوں کو الہوالعرامین حمد اور مصلح عطا فرما ملک پاکستان اور دنیا کی اندر اسلامی ملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں اے مالک ان کو شرم و آیاں عطا فرما اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور حمد عطا فرما اے مالک ملک اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک ملک کشمیر کی سلامتی کے لیے ہنگ کے حدرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما اللہم ربنا تکبل منا انکا انتا السمیع العظيم وتبع علینا یا مولانا انکا انتا التباب الرحیم موسیقی